بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوہ سے نوازا اور عظیم و شان سلطنت کا حاکم بنایا جن و انسان، شیعتین، پرندوں، ہوا وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا آپ پرندوں اور جاندروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے سمندر سے موٹی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بدستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے چونکہ ہوا بھی آپ کے تابہ تھی لہٰذا آپ کا لکڑی سے بناوا ایک بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافہ تیہ کر لیتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ ہدھد غائب تھا آپ نے پوچھا ہدھد کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زبا کر دیجئے گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدھد حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاں تھے ہدھد نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے وہ آگ اور سورج کی پوجہ کرتے ہیں ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلکیس کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جوہرات اور لال اور زمر جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش اور نمائش موجود ہے حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے جا میرا یہ خط لے جا اور میرے اس خط کو اس کے پاس ڈال دے پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں حضر سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو مخاطب کر کے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عزت والا خط سلمان کی طرف سے ہے اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراں میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا یہ ہدھ ہدھ وہاں گیا بلکیس اپنے محن میں تھی پرندے نے یہ خط لے جا کر اس کی گود میں ڈال دیا وہ ملکہ ڈر گئی اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو باہر نکالنے کا حکم دیا باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور قوم کو بلا کر ان سے کہا اہل دربار تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو میں اس وقت کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو اہل دربار نے کہا ہم پورے طاقتور اور سخت چنجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے اب آپ دیکھ لیں جو حکم آپ کو دینا ہو ملکیس کہنے لگی بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے عزتدار باشندوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ توفے بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستات کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں جب حدیہ لے کر جانے والا سلمان کے پاس پہنچتا تو سلمان نے فرمایا تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو پس اللہ تعالی نے مجھے جو کچھ اتاک کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جاؤ ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہم اس کو شہر سبا سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل اور محکوم ہو جائیں گے شہداد بن الہاد سے مروی ہے کہ بلکیس تین سو سرداروں کو لے کر سلمان کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے ابن عباس سے مروی ہے سلمان باروب آدمی تھے جب تک آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا آپ خود اس کے بارے میں نہیں بولتے تھے اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر بیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے حاضری نے جواب دیا یہ بلکیس اور اس کا لشکر ہے سلمان نے کہا وہ یہاں تک آگئی سلمان اپنے لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اہل دربیار کیا تم نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ میرے متی ہو کر میرے پاس آئیں بلکیس کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی حیکل جن نے عرض کیا کہ اس سے قبل کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا یہ مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوئی تھی سلمان نے فرمایا کیا ہے کوئی اور جو اس سے جلدی بلکیس کا تخت لا دے تو ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے یعنی چشم زدن میں حاضر کیے دیتا ہوں سلمان نے نگاہ ہٹائی اور پھر ادھر دیکھا تو سامنے تخت تھا جب سلمان نے اس تخت کو اپنے روبرو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں ناشکری نہیں کرتا ہوں پھر اس تخت میں تھوڑا سا ردو بدل کر کے اسے بلکیس کے لیے رکھ دیا گیا جب وہ آئی تو سلمان کی جانب بیٹھ گئی اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے اس نے دیکھا اور کہا گویا ہو بہو وہی ہے پھر کہنے لگی میں اپنے تخت کو کئی قلوں کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں اور اس کے قلوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہیں تو سلمان اس تخت کو کیسے لے آئے اور یہ بھی کہا گیا کہ ملکہ بلکیس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے اور ہم اسی وقت سے جل سے متی ہو چکے ہیں اور اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت تھی روک رکھا تھا اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی پھر ملکہ بلکیس نے کہا کہ میں اب آپ سے سوالات کرتی ہوں آپ مجھے ان کے جواب دیں سلمان نے فرمایا پوچھو بلکیس نے کہا مجھے ایسے بہتے پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں ہے سلمان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو وہ آپ انسانوں سے سوالات کرتے اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو پھر جنات سے پوچھ لیتے اور اگر انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تو سرکش جنات سے پوچھتے اس مرتبہ بھی تینوں سے سوال کیا تو سرکش جنات نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سوال بہت آسان ہے آپ گھوڑے کو چلائیں اس سے پسینے سے برتن بھر جائے گا سن کر سلمان نے بلکیس سے کہا اس بہتے ہوئے پانی سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے بلکیس بولی آپ نے سچ کہا اس کے بعد ایک اور سوال کیا اس کا جواب حضرت سلمان نے دے دیا ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے دیا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا اور کہا کہ بلکیس اس سے گزر کے میرے پاس آئے گی اور تاریخ تبری کی روایت کے مطابق ملکہ بلکیس کی پنڈلی کے بال بڑے تھے تو سرکش شیعاتین نے کہا اس کے لئے بلند محل تعمیر کرو کہ سلمان علیہ السلام اس کے بال دیکھ لے اور اس سے نکاح نہ کر لے چنانچہ انہوں نے آپ کے لئے ایسا ہی محل تعمیر کروایا اور اس پر مزید شیشہ چڑھوایا کہ وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور اس کی تہہ میں سمندری مخلوق بھی چھوڑ دی پھر سلمان نے کہا بلکیس کو بلاؤ بلکیس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ اور جب وہ آگے بڑھے تو نیچے سمندری مخلوق اور شیشے کے فرش کو دیکھ کر یہ سمجھ لگی کہ یہ تو پانی ہے چنانچہ جب وہ داخل ہوئی تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے حضر سلمان علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس سے نگاہ پھیر کر اسے آواز دی کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر بلکیس کہنے لگی اے میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور میں سلمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں سلمان نے انسانوں کو بلا کر کہا پنڈلی کے یہ بال بہت برے لگتے ہیں یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو عورت کی پنڈلیاں کٹ دے گا سرکر شیعہ تین سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو عورت کی پنڈلیاں کٹ دے گا پھر غور کر کے نورہ چونہ تیار کیا گیا اس سے پنڈلیاں صاف کی گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونہ استعمال کیا گیا پھر بلکیس نے اسلام قبول کیا اور پختہ اسلام اختیار کیا اس وقت سلمان نے اس سے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لو جس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے وہ کہنے لگی مجھ جیسی عورتیں تو بڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں جبکہ میری برادری میں کوئی شخص بادشاہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے دیہ حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں بلکیس نے کہا اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم دان کے بادشاہ سے کر دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ نے ہم دان کے بادشاہ سے نکاح کر دیا اور اسے جمن بھیج دیا پھر آپ نے فرمایا